اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے دعا ہے جو جہاں رہیں خوش رہے اللہ آپ سب کو اپنے حصوں ایمان میں رکھیں تو چلے جی شروع کرتی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں گاجر گوشت بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے صرف کم چیزوں میں بننے والے وہی سپائسز نمک مرچ حلدی جو گھر میں ہوتی ہے پیاز، لیسن، ادرک، سبس مرچیں، گاجریں، چکن اور دھنیا یہ میں پچکن، یہ گاجریں ہیں، یہ حلدی ہے، نمک، مرچ اور یہ میں نے سارے کٹھے ساتھ ہی کاٹ لیا تھے پیاز، ٹماتر، مرچیں، لیسن، ادرک اور دھنیا کوئی ایکسٹر مسالہ نہیں ہے وہی مسالیں جو ریلی روٹین میں یوز ہوتے ہیں یہ میں نے چکن کو پہلے آئل میں ڈالی ہے پہلے میں چکن کو فرائے کر دی اس سے ایک تو چکن کا کچھا پان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا ہے اس کے اندر جو بلٹ بگرا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی زیادہ اچھاتا ہے کچھا نہیں جاتا اس لیے ہمیشہ جو بھی پکایا ہے چکن کو پہلے فرائے ضرور کر لیا کریں اب میں اس کو فرائے کرنے کے بعد جب یہ کلر چیج ہو جائے گا تو اس میں ادرک اور لیسن ڈال کے چکن کو اس کے ساتھ فرائے کر رہی وہ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ساتھ ہی اس میں پیاز لیسن ادرک مرچیں ٹماٹر ڈال دی ہیں اور سارے مسالہ ڈال دی ہیں جس میں حلدی مرچ اور نمک تھا اب میں اس کے ساتھ اس کو بھون لوں گی اچھی طرح سے اتنا بھونوں گی کہ آئل اوپر آ جائے اور چکن بلکل اس کے مسالہ اس کے اندر رچ بس جائے ہمیں چکن کو بھوننے کے بعد اس میں ایک کلاس پانی ڈال دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ کے رب دوں گی اس سے ایک تو چکن گھل بھی جائے گا جو تھوڑی بہت اس میں کسر رہ رہی ہے اور مسالہ بھی اچھی طرح سے ہمارا پک جائے گا کوئی کچھاپن نہیں رہا جائے گا یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح بھون گیا ہے آئل آ گیا یہ نشانی ہے کہ ہمارا چکن ریڈی ہے اب میں چکن کو نکال لوں گی پھر اسی مسالے میں گاجروں کو ڈال کے بھون گی اگر میں اسی طرح سے چکن کو رہنے دوں گی تو یہ گاجروں کے ساتھ بلکل میش ہو جائے گا پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم نے اس میں کچھ ڈالا ہوا ہے اس طرح گاجریں ہو شلجم ہو ایسے کوئی سبزی ہو اس میں اگر آپ نے کوئی گوش ڈالنا ہے تو وہ بھون کے نکال لیں اور اس مسالے میں وہ سبزی پکا کے تو بعد میں انڈ میں وہ دوبارہ چکن کو اس میں شامل کر دیں اس طرح سے آپ کی سبزی بھی گل جائے گی اور آپ کا جو میٹ ہے چکن ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنی شیپ میں رہے گا میں چکن کو نکال کے علیہ در سے اس کو رکھ لوں گے اور اسی مسالے بھی میں گاجریں ہوں گے بس اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے سب کا آپ کھانے کا ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ اور طریقے سے پکاتے ہیں لیکن بات صرف ہاتھ کے ٹیسٹ کی ہوتی ہے کہ آپ کا ہاتھ کا ٹیسٹ کیسا ہے اس لئے تو ہم ایک دوسری ریسپیس ٹرائے کرتے ہیں ہم کے طریقے سے وہ ٹیسٹ اسی طرح سے ڈیفرنڈ ہو جاتا ہے ہم لوگ گاجریں میش کر کے بھولتے ہیں مزی بھی لگتے ہیں کبھی اب ٹرائے کی دیگر 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 میں اتنا ہوں گاجریں ڈال کے اور اس کو پھر میں فرائے کروں گے کھانا جو بھی ہو اس کو دیل سے بنائیں خوش ہو کے بنائیں تو خود بخود اس میں ٹیسٹ آ جائے لیکن اگر آپ انڈا بھی فرائے کر رہے ہیں اور آپ کا مون اچھا نہ ہو تو وہ بھی کبھی بھی ٹھیک فرائے نہیں ہوگا ابھی آزما کے دیکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اس میں گاجریں ڈال دی ہیں میں اس کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی اور پھر میں اس کو اسی لئے پانی میں ہلکی آنچ پر لگتا ہوں گاجریں اپنا ہی پانی چھوڑ دیتی ہیں اس لئے اس میں ایکسٹرہ پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے یہ اسی میں گھل جائیں گے اور یہ جب گھل جائیں گے تو میں اس کو ہلکا ہلکا سا میش کروں گے بس اسی طرح اپنے فیملی کا اپنا خیال رکھتے رہیں خوش رہا کریں خوش رکھا کریں یہی بس ایک اچھی زندگی کر رہا ہوں اب میں اس کو میش کروں گے ہماری امییاں تو کہتی ہیں کہ جی میش جو ہے وہ وہ لکڑی کی وہ مدنی یا مدانی جسے آپ کہتے ہیں اسے کرنا چاہیے اسے ٹیز اچھا آتا ہے لیکن ہم لوگ اب اس دور کے ہاں ہم مشین جب تک نہ استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں آتا رہنپ نہیں نہ کرنا چاہتے ہوں لیکن واقعی ان کی بات ٹھیک ہے تب ٹیس بہت زیادہ ہوگا کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں بس فٹا فٹ سے پا ہوں گے خیر اس کو میش کر لینا ہے اتنا میش نہیں کرنا کہ یہ بالکل ہلوہ بن جائے موٹا موٹا سا میش کرنا ہے کہ وہ گادنوں کے چنگ سوسٹ کے اندر جائیں پتہ لگے آپ نے گاجرے بنائی یہ نہ ہو کہ ایسا لگے کہ آپ نے خلوائے بنا دی اب اس میں چکن کو ایڈ کر دیں گے جو میں نے نکال لیا تھا بھونکے تھوڑ تھوڑا گاجروں میں پانی ہے اسی کے اندر چکن ڈال دیں گے تاکہ چکن کا آرومہ ٹیسٹ مسالہ جو ہے وہ رچ بس جائے گاجروں کے اندر اور اس کو میں جو ہے وہ دم پر رکھوں گے تھوڑ دھوڑ کے لیے یہ دیکھیں جی اب سالن بلکل رڈی ہو چکا ہے گھی چھوڑ دیا ہے سالن نے اور دیکھنے میں تو بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی مزے دار ہوگا میں نے آپ کو بتایا نہیں بھول گئی میں نے اس میں تین چمچ چینی کے بھی ڈال دیا اس سے گاجروں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلس ہو جاتا ہے جو کڑوا پان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے ٹیسٹ کو بیلس رکھنے کے لیے اس میں دو تین چمچ چینی کے ڈال دیا یہ میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے اس میں اور میں اس میں ہرہ دنیا ڈال دوں گی اس کو ایک سے دو نٹ کے لیے دمک لہا دوں گی تاکہ اس کی جو سفر ملک شکریہ دو چل جائے یہ دیکھیں جی ہماری راجرِ گوش اتنا پیارا ریڈ کلر ہے اور یہ میں نے دیسی گھی اوپر ڈالا ہے یقین کریں اتنا مزے کا لگتا ہے دیسی گھی کے ساتھ انجوائے کریں اللہ آپ کو خوش رکھیں اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اللہ حافظ